اسلام علیکم ناظرین سوچ میں پختنگی پیدا ہونے سے کئی ایک امور میں غلط فہمیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا علاوہ ذریعہ مشتری زائجہ کے آٹھ میں گھر میں موجود ہونے کے بجے سے آپ کے براسی امور میں بھی آپ کو فائدہ دے سکے گا یا فائدہ کا بائنس بن سکے گا جبکہ زائجہ کے بارویں گھر میں مریق کمر کے امراہ موجود ہوگا جس کے دوران آپ کو اپنے حاضرین اور جاری اخراجات سے متعلق بہتر حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے تیرہ اور چودہ میں کوئی شمس مشتری قرآن رونما ہونے کے بجے سے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکے گا جبکہ آپ کی سوچ میں پخت کی پیدا ہونے سے آپ کی کارتکردگی میں نمائی اضافہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا ساتھ میں کو گرون ملک سفر میں تاخیر ہو سکتی ہے آٹھ کو بہت سے معاملہ سلج سکیں گے اور آپ کی خوبصورتی کو بھی سرح جائے گا نو میں کو آپ نے سخابت اور دوستی کے جذبات بڑھیں گے دس میں کو آپ کی زیادہ تر توجہ تخلیقی کاموں کی طرف ملزول رہے گی جبکہ آٹھ کا شعبہ جو ہے فنونلدیفہ آپ کی خصوصی دلچسپی کا حامل ہوگا گیارہ میں کو گھر کی سجابت کر سکیں گے اور آپ اپنی صحت کی بہتری کے لیے بھی اقدامات کر سکیں گے بارہ مہے کو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مستقیم رہیں گے تیرہ مہے کو مسائل کا مصبت حل تلاش کر سکیں گے جس سے آپ کی موجودہ آمدنی بڑھ سکے گی موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کا جو حامل تین ابو دس میں جبکہ منفی اثرات کا حامل تین کوئی نہیں ہے برچ اکرب سکورپیو موجود آفتے کا مهمی جائے گا آپ کا حاکمی طرح امریک تمام آزائج ہے کہ گیار میں گھر میں رہتے ہو آپ کے حلقہ احباب کو وسیع کرنے سماجی زندگی میں آپ کے عملی کردار کو مزید بہتر بنانے اور مختلف امور میں آپ کی قائدانہ سلائٹوں میں نکھار پیدا کرنے کا باعث بن سکے گا آپ کا زیلی اخم پلوٹ تمام آزائج ہے کہ تیسری گھر میں رجعت میں رہتے ہوئے کسی ممکنہ سفر کے دوران اختیاری تدبیر اختیار کرنے کے ضرورت کا حساس دلاتا رہے گا اس کے علاوہ آپ کو اپنے عزیز و کارب سے کسی طرح کی امیدیں واپستان نہیں کرنی چاہیے ہیں چودہ تیرہ اور چودہ میں کو کچھ سٹار ہومنٹ جو ہیں اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں جس میں اطارت اور مریخ تسلیف کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی تقنیقی مہارت کا اصل امتان ثابت ہوں گے جبکہ آپ کو موجودہ کاروباری امور کی رفتار میں تیزی آنے کے وجہ سے آپ کی کارکردگی میں بھی نکھار پیدا ہو سکے گا اس دوران آپ اپنی ملازمتی ذمہ داری ہیں جو ایمانداری سے نبات سکیں گے جبکہ تیرہ اور چودہ میں کو ہی اطارت پروٹو تسلیف کے باعث آپ کی گفت کو انتہائی مدلل ہونے سے مہارت اور کمال فن کا نمونہ ثابت ہوگی اور آپ اپنے خیالات کا بہتر انداز میں اظہار بھی کر سکیں گے موجودہ افتے کا تفصیل ہی جائے رہا ساتھ میں کو آپ کی دوست احباب تعاون کر سکیں گے آٹھ میں کو براسل کے مسائل ترپیش رہیں گے نو میں کو آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہو سکے گی جبکہ سرمایہ کاری منافع بخش ثابت ہو سکے گی دس میں کو آپ کی سوچ مصبت رہے گی گیارہ میں کو بہتر فیصلہ کر سکیں گی جو مستقبل میں بہتر نتائج بھی دے سکے گا بارہ میں کو آٹھ اور محبت سے مطلقہ معاملات میں دلچسپ بھی بڑھ سکے گی تیرہ میں کوئی شرکہ کار اور شرکہ حیات سے آپ کے معاملات کشیدہ ہو سکتے ہیں موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ یا منفع اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے معمول کا آفتہ ہے معمول کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کی جگہ برج کاؤس سیکیٹیریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سرہ مشتری تمام مائزہ جائے کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہم رتبہ اور ماتحیت افراد سے عزت کا حصول ممکن بنا سکے گا علاوہ ہی آپ کو حصول ملازمت میں آسانی ہونے کے علاوہ صحت و تندرستی بھی حاصل ہو سکے گی زہر زائجہ کے گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کو اپنے قریبی اور مخلص زہر صحباب سے فائد کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دارینہ خوشیت کی تکمیل بھی کر سکیں گے اسی حصول میں زہر زائجہ کے ساتھ میں گھر میں رہتے ہو اپنے شریکہ یاد کے ساتھ آپ کی بامی محبت کو بڑھانے کا سبب بن چکے گا بارہ اور تیرہ میں ایک کوئی شمس مشتری قرآن سامنے آنے سے مبالغہ آرائی سے ہر ممکنہ احتیاج جو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی جبکہ حقیقت کو نظر انداز کرنا نقصان دیر بھی ثابت ہو سکتا ہے ان اثرات کے وجہ سے خواہشات کا جال آپ کے موجودہ مصروفیات میں اضافہ کر سکتا ہے لیکن اپنے خود اعتمادی کے وجہ سے کئی ایک امور میں بہتری لاسکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیل ایجائے گا ساتھ میں کوئی شریکہ کار کا تامن جنہی اپنے پارڈنر کا جو تامن ہے حاصل ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے آٹھ میں کوئی عزت و شورج میں اضافہ ہو سکے گا نو میہ کو کریئر میں خود رکھا بہتری اور کاروبار بوسط تک پیار کر سکے گا دس میہ کو پیچیدہ مسائل حل ہو سکیں گے گیارہ میہ کو مالی پوزیشن میں بہتری کا امکان ہے کیونکہ قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی بارہ میہ کو شریکہیات اور شریکہ کار کے ساتھ تعلقات مستحقیم رہیں گے تیرہ میہ کو غلط قیمیوں کے بعدل چھٹ سکیں گے اور گھریلو محول بھی کچھ ہوا رہے گا موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ آٹھ نو اور دس میں جبکہ منفی اثرات کے حامل دن بارہ اور تیرہ میہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا تیسرا حصہ اقتدام کذیر ہوا موسیقی